الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يشکر اللہ من لا يشکر الناس ایک چھوٹی سی حدیث ہے جس کو مام احمد نے اپنی مصند میں اور اسی طرح سے دیگر محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عدب بتایا کہ ایک انسان جہاں دینے والے کا شکر ادا کرے وہیں پر نعمت کو پہنچانے والے کا بھی شکر ادا کرے شکر جو ہے شکر گزاری یا شکر انسان کے مزاج میں ہونا چاہیے دیکھیں اصل نعمت دینے والا اللہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو پہنچانے کے لیے لوگوں کو ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں جب ڈال دیتا ہے تو وہ انسان دوسروں پر احسان کرتا ہے دوسروں کو دیتا ہے تو یہ عدب بتایا گیا کہ جیسے انسان اللہ کا شکر کرنے والا ہے ویسے وہ اس نعمت کو پہنچانے والے کا بھی شکر ادا کرے جو سامنے دکھنے والے لوگ ہیں جو احسان کرتے ہیں ایک آدمی ان کا اگر شکر نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں مانا جاتا ہے یا نہیں کرے گا اس کی فطرت میں جو انسان کسی انسان کے احسان کا شکر نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر کیسے کرے گا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يشکر اللہ من لا يشکر الناس وہ آدمی اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے جو انسانوں کا یا لوگوں کا شکر نہیں کرتا ہے ایک اولاد ماں باپ کے احسان کا شکر ادا نہیں کرے ایسے بیوی اپنے شوہر کے احسان کا شکر ادا نہ کرے جو سامنے دکھ رہا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں سامنے دکھ رہا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو اللہ کا شکر کیسے کرے گا تو یہ اس حدیث میں نبی نے بتایا عدب بتایا کہ ہمیں صرف اللہ کا شکر گزار نہیں بلکہ وہ نعمت جو پہنچانے والے ہیں جن کے ذریعہ ہم کو نعمت مل رہی ہے ہمیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اس لئے آپ دیکھئے ہم کو دعا سکلائی گئے کہ جو انسان کھلا رہا ہے اس کو ہم دعا دیں اللہم اتعیم من اتعامنی وَسْقِ مَنْ سَقَانِي اے اللہ تو اس کو کھلا اسے پلا جس نے مجھے پلایا یعنی یہ بھی شکر کا ایک طریقہ بتایا انسان جب ترقی کرتا ہے دھیرے 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 بہت بلند ہو جاتا ہے تو انسان ترقی کرتے کرتے جب اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو سب کو بھول جاتا ہے ایک انسان کی ترقی میں بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو اس کو ہیلپ کیے رہتے ہیں اس کی مدد کیے رہتے ہیں جن کے ذریعہ وہ بہت اونچائی تک پہنچتا ہے احسان فراموشی ہوتی ہے انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی ترقی میں اس کو آگے بڑھانے میں جتنے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے جتنے لوگوں نے مدد کیا ہے جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے ان سب کو بھولنا نہیں چاہیے بڑا بننے کے بعد بھی آدمی کو ان سب لوگوں کو یاد کرنا چاہیے بلکہ جب ملیں تو ان کے احسان کو ذکر کرنا چاہیے ان کا شکر کرنا چاہیے شکر کرنے سے آدمی کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے آدمی کے اندر توازو پیدا ہوتی ہے آدمی کے اندر جو ہے نعمت کا تقرار اس کے ذہن میں آتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ احسان کیا تھا تو یہ ہم کو اسلام نے ہم کو یہ عدب سکھایا ہے کہ جہاں ہم اصل نعمت دینے والے اللہ کا شکر کرتے ہیں وہیں نعمت پہنچانے والے ان کا بھی ہم احسان مانیں شکر کریں انسان کبھی بھی اس کو احسان فراموش نہیں بننا چاہیے ناشکری اس کے مزاج میں نہیں آنا چاہیے آپ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احسان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے احسان آپ زندگی بھر نہیں بھولے یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال ہونے کے بعد بھی آپ نے ان کے احسان کو یاد رکھا تو یہ یہ انسان کے مزاج میں ہونا چاہیے کہ جن کے ذریعہ ہم کو دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں جو پہنچانے والے ہیں ہم پر کوئی احسان کر رہا ہے تو ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے یہ انسان کو ایک انسان جو ہے بناتا ہے شکر مزاجی انسان کے جو ہے اندر ہونا چاہیے تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہمارے اندر جیسے ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں ویسے ہم دنیا میں جو نعمتیں ہیں جو احسان لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہم کو ملتے ہم ان کا بھی شکر کرنے والے بنیں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے آمین تقبل یا رب بلائیں